مولا ابو القلام ازاد رحمت اللہ علیکم میں مضمون پڑھ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا انہوں نے لکھا وہ خطابت اور کلم کے تو بادشاہ تھے واقعی وہ ابو القلام تھے انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھوڑی کے لیے چلنا تہ کیا ہوا تھا اللہ نے چھوڑی کے لیے چلنا تہ کیا ہوا تھا جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا چھوڑی کو روک دیا جب میرے نبی کے والد حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کونہ کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارس اور عبد المطلب تو تھک کر ایک دن کہنے لے گا یا اللہ اگر تم مجھے دس بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا اللہ نے پندرہ دے دیئے جب وہ سارے جوان ہوگئے تو ان کو کٹھا کیا بچو میں نے تو منت مانی تھی تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں کیا اطاعت ہے تو کہنے گے نہیں میں قرآ ڈالوں گا جو اس زمانے کا طریقہ تھا تیروں کے ساتھ تو حضرت عبداللہ کا قرآ نکل آیا حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب تو انہوں نے ہاتھ پگڑا شورا اٹھایا عمر بن آس رضی اللہ علیہ وسلم کے والد آس بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا یہ لئے کہ یہ کام نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے کہ آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا سارے مکہ والے اس کے ساتھ ہو گئے عبداللہ مطلب اکیلی رہ گئے انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں میں وہ مانوں گا کہ چلو تو غصفان یا نجران گیک اور قریش مکہ کے سردار ہیں تو اس کاہنہ نے کاہنہ عورت جیسے آج اُس زمانی کی جج ہوتی تھی مرد بھی عورت میں اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا محافظہ کیا لیتے ہو کہ دس سنتا کہ اچھا ایسا کرو ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو دس اونٹ اور کورا ڈالو اگر اونٹوں کا کورا نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ زبا کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ دس اونٹ بڑھا دو تو وہ سارے بڑھ خوش ہو گئے تو عبدالمطلب نے احتیاطاً سو اونٹ پہلے کھڑے کر لی صفحہ کے ساتھ اور حرم شریف میں کٹھے ہو گئے وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں ایسا یہ نا تو وہ دس اونٹ عبداللہ اس نے جو کورا اندازی میں والمانے جو پھینگا تو نکلا عبداللہ تو وہ دس اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو بیس کر دی پھر کورا ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کر کے تیس کر دی پھر کورا ڈالا تو عبداللہ پھر دس اور کی تو چالیس ہو گئے پھر کورا ڈالا تو عبداللہ تو پچاس ہو گئے پھر کورا ڈالا تو عبداللہ تو ساٹھ ہو گئے مکہ والوں کی آنکھیں پھٹنے لگیں پسینیں آنے لگیں پھر کورا ڈالا عبداللہ تو ستر ہو گئے اسی ہو گئے نوے جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکلائیں کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی قتم ہو گئیں تو پھر کورا ڈالا سو پر تو نکلا سو اونٹ تو سب نے نعرے لگائے تو عبد المطلب کے لئے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا کیا تو پھر سو اونٹ پھر سب نے نعرے لگائے کہا نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا پھر کیا تو سو اونٹ تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا سو اونٹ خود سبا کیے تو عبد المطلب عزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھوڑی چلنے لگی حضرت عبداللہ پر تو پھر فرمایے کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا عبداللہ کو نکالا لیکن چھوڑی نے چلنا تھا جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھوڑی کو کہا چلو اور وہ کٹتے چلی گئی کہ میرے نبی کی ساری نسل زباب کی کتنا کہا اذکرکم فی اہلی بیت اذکرکم فی اہلی بیت اذکرکم فی اہلی بیت صرف ساٹھ سال بعد امت نے نواز سمید بہتر انسان زبا کر دی جنازے بھی نہ پڑھنے دی اقبال نے کہا دھنا قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قرب اللہ سے محبت کرو اللہ کے نبی سے محبت کرو اللہ کے نبی کے کھرانے سے محبت کرو اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو اللہ کے نبی 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 سے محبت کرو